ملکہ سمچاروں میں پیسے آپ کا سوگت ہے ناکپور میں چل رہے ہیں سی اے این آر سی اور ایم پی آر کے ویروت میں فاروق نگر ٹیکہ بدہ جی نگر میں چل رہے ہیں ایک دھرنے کی پیش ہے ایک خاص رپورٹ اور اس کے بعد میں آواز دے رہا ہوں جناب محسن خان صاحب کو وہ یہاں آئے اور وقت کا دھیان رکھتے ہوئے اپنے خیالات کے اظہر دے رہا ہوں محسن خان صاحب بہجان سمائن کے جن میں سبھی سلط محبورسوں کو یاد کرتے ہوئے آجی سمچ پر ویراجبان سبھی آدھرنی منچ اور سامنے بڑھ کی میری مادہ اور بہنے اللہ بول اللہ بول اللہ بول جانویہ تیری قوم سے انقلاب آئیں گا جانویہ تیری قوم سے انقلاب آئیں گا سچ کہنے کی عادت جنہا ہے جھوٹوں سے بغاوات جنہا ہے وہ آہنی طاقت جنہا ہے پاسوامے قوت جنہا ہے زندار کی عظیمت جنہا ہے آبا کی شجاعت جنہا ہے انقلاب آئیں گا انقلاب آئیں گا کو پہنچیں تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں امیر شاہ جیے سن لیں آپ کا بٹن دبے یا نہ دبے آپ کا فیوز اڑ جائے دلی میں یہ الگ بات کرن پہنچے کے نہ پہنچے لیکن یہ بات آپ کان کھول کے سن لیجیے کہ ان مہیلاؤں کے ہاتھ میں ترنگا اور ایک ہاتھ میں سنویدان ان کی آواز ساری دنیا کا پہنچ چکی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجئے نوڑ بندی سے جو نقصان ہوا ہے اس کو لے کر موڈی جی کو دیش کی جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے موڈی جی کو یہاں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ NRC, NPR اور CAA کے خلاف ہو رہا ہے اس کالے کانون سے جو ہے آج کی جو ہے سماش کے ہر سماش کے لوگ پریشان ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی, جہن اور جو لوگ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جو کسی بھی مذہب کو نہیں ماندے تو ہر جاتی کے لوگ جو ہے اس کالے کانون سے پریشان ہیں اور یہ جو کانون ہے یہ بہت غلط ہے یہ لوگوں کو آپس میں لڑوانے والا کانون ہے اور کچھ نہیں ہے ہم سب ہندو بھائی, سکھ, عیسائی سب لوگ آپس میں اب تک جو ہے وہ ایک فولوں کے گندستے کی طرح اس ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم نے اس کو ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنے خون سے سیچا ہے اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم میں ڈیویزن ہو اور آج کی جو سرکار ہے وہ ڈیویزن کروانا چاہتی ہے یہ سدھا سدھا ہندو مسلم متے پر لاکر بات کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس دیش میں ہر جاتی کا لوگ رہتے ہیں اور ہم ہر کس ہر کوئی جو ہے اس کے خلاف ہے کہ ہماری یہ بات جو ہے سرکار تک پہنچائی جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کالے کانون کو جل سے جلد ہٹائے جائے یہ جو امینڈمنٹ امینڈمنٹ کا مطلب ہوتا ہے چینج تو یہ سبیدھان میں چینج کیوں لائے جا رہا ہے ہمیں اس کا جواب چاہیے ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ سبیدھان جو بنایا گیا تھا ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر نے جو بنایا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کے بنایا تھا تو اب اس میں تبدیلی کی اور امینڈمنٹ کی کیا ضرورت پڑی ہندوستان ایک سیکیولر کنٹری ہے اور سیکیولر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ ہر جاتی اور ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اج ہمارا مین مددہ تھا ان ایمپلائیمنٹ پڑھان منٹری کچھ بولتے ہیں امیشتہ جی کچھ بولتے ہیں پہلے تو یہ دونوں آپ اس میں بیٹھ کر ڈیسائٹ کر لیں کہ کرنا کیا آئے ہم کو امیشتہ جی کہتے ہیں کہ ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم لاغو کر کر ہی رہیں گے اور پڑھان منٹری بولتے ہیں کہ ابھی لاغو نہیں ہوا ہے آج بھی میری تو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آکے دیکھیں ہماری ماں اور بیٹیاں کیوں بہار آئی ہیں کیونکہ پردے میں رہے کہ آج آر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مرد لوگ رجائی ہوڑ کر سو رہے ہیں اور عورتیں باہر آئی ہیں یہ بلکل ان کی غلط سوچ ہے یہ تو ہم اس لئے آئے ہیں کہ سویدان بچانے کے لئے آئے ہیں اور ہم آخری تک سویدان کو بچا رکھے رہیں گے اور یہ کالے قانون سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ کالے قانون واپس لے چاہے گولی چلے چاہے لاتی چارجوں ہم وہ قوم ہیں گولی کھا کے بھی زندہ رہنے والی ہیں اور لاتی کھا کے بھی زندہ رہنے والی ہیں اس قانون کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی دو قومی نظریہ پیدا کرتا ہے اور اس لحاظ سے ہی کہ آج جو ہندوستان میں سارے ہندوستان میں آپ دکشن سے لے کے اتر تک آپ چلے جائیے اس سے لے کے ویسٹ تک چلے جائیے ہر جگہ آپ کو اس طریقے کے شاہین باغ نظر آئیں گے کہ لوگوں کے اندر اس قانون کے لئے ہندو مسلم سیکھ عیسائی بہت ہر مذہب کے لوگوں میں زبردست گصہ ہے اور لوگ اس گصے کو درشاہ رہے ہیں وہ اپنے سمویدان کو بدلنے نہیں دینا چاہتے ہیں یہ قانون کوئی مسلمانوں کی خلاف نہیں یہ آدیواسی کریشن بہوجان بددیشت سبھی سماج کے لئے ہندو سبھی کے لئے قانون ہیں اور یہ سب کو بہت گھاتک رہیں گا اس لئے ہم چاہتے ہیں اس قانون کو یہ سرکار واپس لے انقلاب 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 زندہ بار کیا چاہیے آزادی کیا چاہیے آزادی ان سی آر سے آزادی ان آر سی سے آزادی سی اے اے سے آزادی